بولو ٹھیک ہے بولو موہ میں کیا ڈالا ہوا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو یہ دکان ہے میرے مامو کے بیٹے کی یہ بیٹے ان کا یہ دکان وغیرہ چلاتا ہے اور یہ سارے بچے ان کے ساتھ یہ گھوم پھر رہے ہیں اور یہ بھی میرے مامو کا بیٹا بھی اس کی جو ہنسی ہے وہ رکھنی رہی کیا ہوا ہے بھائی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہوا سے آنے کے بعد اپنا ویلوگ مزید کنٹینیو کریں گے سو رہی ہے گا میرے ساتھ اس ویلوگ میں تو ان کے ہسی ویسے ہی نہیں رکھ رہی پتہ نہیں سے کیا ہوگیا ہے کیا ہے بھائی کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہزتہ کیوں ہے یہ جی دانی آرہا ہے میرے پاس تو دانی سے آپ کو شبو بیکھو یار خدا دانا آئی میری اٹھنگا تھے انہیں چاڑو ہمیں غریب جی اب بندہ میری تلتہ ہی نہیں بچنی آنا خدا دانا مانب بھائی خیری کیا ہے کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں جی دسو حکم کرو ہوگی ہے کہ اسلام علیکم سلام تکھڑتا ہے کیا کام ہے آپ کو بتائیں ایک سم ہے وہ آپ کو دینی ہے کس نے دی ہے وہ سم مجھے میری سم ہے جی میری بھائی دے اب وہ بھائی نہیں دینی آپ کے بھائی کو دینی ہے تو آپ کا بھائی کدر ہے لاہور میں وہ لاہور میں میں لاہور کیا کرنے جاؤں گا مجھے سمجھ نہیں آتی بندہ آپ کا لاہور بیٹھا ہے سم میں نے اسے دینی ہے بقول آپ کے نہیں اس نے کیا کہا آپ کو پہلے مجھے یہ بتاؤ لو میں نے آکھ آئی اچھا سم تے کوئی پہ ہم کہا اچھا میں بھائی مان دے دینا میرنا واپتہ کار لے سی کیے کار لے سی نہیں نہیں کیے کار لے سی رابتہ کار لے سی رابتہ کار لے سی تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں ان کا گھر یہاں پہ یہ مسجد کے پاس ہی تو یہاں پہ وہ دم کرتے ہیں اور یہاں پہ آئے ہم لوگ دم کروانے کے لئے یہ والا بیک سائیڈ پہ اس بزرگ بیٹے کا گھر ہے یہ والا تو آج ہمیں خبر ملی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک ویری سیڈ نیوز ہم لوگ دم کروانے آئے تھے ان سے اور وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے یہ والا گریٹ گائے اور بہت افسوس وہاں ان کا سنکا ہے میں تو کافی عرصے سے انہیں جانتا ہوں اور یہاں پہ ان کے پاس ہم لوگ آتے تھے یہ والا سچا گریٹ گائے ان کی سیمپل لائف کا آپ یہاں سے عدازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سے مسجد سامنے کڑی ہے اور یہ سارے کچھے گھر ہیں تو ان کا گھر اس سائیڈ پہ وہ بھی کچھے ہی ہے ان کے بیٹے گھر ہے لیکن وہ رہتے ہیں اس جونپلے کے نیچے تھے زیادہ تر تو یہ جانور تھے ان کے اور یہ سب کچھ تھا ان کا اور یہی جگہ تھی ان کی رہنے سہنے کی تو وہ دم وغیرہ کرتے تھے تو ان کے دم میں بھی ایک اثر تھا جو ہمیں محسوس ہوتا تھا اور ہم لوگ ان کے پاس آتے تھے لیکن آج بھی ہم لوگ وہی دم کروانے آئے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے ابھی آکے ہمیں پتا چلا ہے جو کہ ان کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ بزرگ وفات پا چکے ہیں سو فائنلی ابھی ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں تو گھر پہنچتے ہیں یہ بہلول کا جھولہ باہر نکلا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ کھیلتا رہا ہے وہ چھوٹی سی ایک کھلونے وغیرہ کی کیا سائیکل وہ بھی بچوں کے لئے ہے تو آج اس سائیکل پہ ہم لوگ بہلول کو موو کروائیں گے اسی ویڈیو کے اندر چینہ ہے چینک، چینہ ہے بہلول چینہ ہے بولو ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے آپ بولو ٹھیک ہے یہ جی ہم لوگوں نے بیلول کو بٹھا دیا سائیکل کے اوپر اور اسے یہ 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 موو کروائیں گے سیٹ بیلٹ باندھ لیں خواتینوں حضرات ادھر بیٹھو اوپر ادھر بیٹھو آگے آ پیچھے دھگا لگاؤ دھگا لگاؤ سو فائنلی ابھی دوبارہ پھر کرکٹ کا آغاز ہو چکا ہے نیکس ڈی ہے تو پہلے ہم لوگ سو بھی کھیلتے رہے ہیں اس وقت ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا دوبارہ پھر اب یہاں پہ کھیل رہے ہیں ابھی یہ گھنے شنے کھا رہے ہیں تو جیسے یہ گھنوں سے فری ہوں گے تو اس کے بعد ہم لوگ کرکٹ سٹارٹ کریں گے وکٹے وغیرہ لگ چکتے ہیں تیاری ہو چکتے ہیں کیا کہ آپ نے مو میں کیا ڈالا ہوا ہے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں تو جناب ادھر یہ سارے گاڑے جو ٹیکٹل وغیرہ ان کی دھولائی کی ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے یہاں پہ سارا کیچڑ ہو گیا یہ پانی 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 ہو گیا پانی پانی جو جسے کہتے ہیں تو وہی سفائی کر رہے ہیں کہ ادھر سے پانی وغیرہ نکالیں گے سیٹنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں کھیلنے کے قابل ہوں گے کیونکہ یہ بولنگ انڈ ہے میرے پرگرام تو مار گیا مار گیا چی تو فائنلی جاتے جاتے وہ کہاں تیرا غم میرا غم می کے جائے سا سنے آئے 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 آخری گندوں پہ آؤٹ ہوگئے ہوں میں اور نیکسٹ جو ہے وہ کل ہم لوگ یہی سے میچ سٹارٹ کریں گے دست سرکر نے بولا راؤٹ کیتا ہے ہاں اس وہ بچے نہیں گئے تو فائنلی یہ تھا میرے آج کا ویلاؤگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکائب کرنا مت بھولیں بول بول کے تھک گیا ہوں آپ نے کرنا نہیں ہے میں نے بولتے بولتے رکنا نہیں ہے سو اللہ حافظ